اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر مزے کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل ویرز پلیز ڈونٹ فگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل آج ہم اپنے کیجن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل بہت ہی مزدار سی آلو اور چکن کی ٹکیاں تو چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تو اور ایسے بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن اور آلو کی ٹکیاں بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم جس بھی آپ برطن میں بنا رہے ہیں اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً 3 گلاس بھر کے پانی ڈالیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں بون لیس چکن ایڈ کریں گے جتنی بھی آپ نے ٹکیاں بنانے ہوں گی آپ اس لحاظ سے چکن کی قوانٹیٹی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی میں چکن لوں گی اتنی ہی میں آلو بھی لوں گی تاکہ دونوں کی قوانٹیٹی سیم رہے اب اس میں ہاف ٹیبل سپون لیں گے سولٹ ہاف ٹیبل سپون ہی لیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون لیں گے پیسی ہوئی کالی مچ آپ سپائسیز اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو آلو ہیں میں نے اس طرح سے پیسیز کٹ کے رکھے ہیں چار عدد آلو لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں جو ہم نے سپائسیز وغیرہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم وینیگر مطلب کہ سرکار ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں سویا سو سے ایڈ کریں گے آپ نے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کور اپ کر کے رکھ دینا ہے اتنی دیر کے لئے آپ نے کور اپ کرنا ہے کہ اس جو ہے سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور آلو اور چکن کا صرف مکسچر باقی رہ جائے اب تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ٹین منٹس کے بعد سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے چکن اور آلو کو اچھے طریقے سے میشٹ کر لینا ہے یہ بون لیس چکن تھا اسے اگر آپ ہڈی والا لے رہے ہیں تو آپ اس میں سے جو ہے وہ بون نکال سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو ساتھ اس میں گرین چلیز ایڈ کر دیں گے تقریباً چار عدد گرین چلیز لیں تھی اور آدھ عدد لیں گے پیاس باریک کٹا ہوا اس کو ایڈ کریں گے اب ان سب چیزوں کو آپ نے میشٹ کر لینا ہے بے شک آپ سپیچولا کی مطلب سے کر لیں یہاں بھاتوں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو تھنڈا کر کے اس کو اچھے طریقے سے میشٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ٹکیوں کا مکسچر آجے گا اب کیا کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرفیکٹلی آپ کے پاس ایک مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے ویسے تو دھنیا ڈالتی ہیں لیکن میں اس میں پودینے کے پتے ڈال رہی ہوں پودینے کے پتے سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو اس میں صرف جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون بھر کے پودینے کے پتے لیے اب ہم کرتے ہیں اس کے اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کی ہم جو ہیں وہ ٹکیاں بنا لیں گے اب کیا کریں گے آپ کوئی بھی شیپ بنانا چاہ رہے ہیں بنا لیں میں سمپل گول جو ہوتی ہے ٹکی کی شیپ وہی بنا ہوں گی آپ کے مرضی آپ اس کو کباب کی شیپ بھی دے سکتے ہیں it's up to you اسی طرح ہم سارے اس طرح جو ہیں وہ آلو کی ٹکیاں ریڈی کر لیں گے اب یہاں پہ جی انڈا لیا ہے انڈے میں ہم نے جو ٹکی ریڈی کیا ہے اس کو کوٹ کرنا ہے اور سمپل اس کو فرائے کر لینا ہے زیادہ آپ اوئل نہ لیں سوڑے سے اوئل میں بھی یہ فرائے ہو سکتی ہیں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی سمپل سے طریقے سے بنائی گی جو ہیں وہ آلو کی ٹکیاں بلکل پوفیکٹلی ریڈی ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ہر مزیدار سی اور سمپل سی ریسپی آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ویڈیو کو اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ